اسلام علیکم جی احسان عباسی مشنین ٹورزم کلپ کی طرف سے ایک اور صبح کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی صبح عطا فرمائی صبح صبح کا ٹائم گھر سے نکلتے وقت کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو صغیرے صغیرے ہی موسم کی اپ ڈیٹ دے دی جائی آج کے صورتحال یہ ہے کہ مری میں جو ہے آہستہ 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 پڑھنا شروع ہو گئی ہے ٹھنڈ کی پہلی علامت ہے سردیوں کی پہلی علامت کہہ سکتے ہیں آپ اسے صبح شام شدید ٹھنڈ ہونا شروع ہو بھی ہے دن میں دھوپ ایسی ہوتی ہے کہ دھوپ میں آپ پیٹھ نہیں سکتے لیکن صبح شام میں آپ کو جیکٹ شال شویٹر ہر حال میں چاہیے اگر آپ یہ چیزیں پاس نہیں رکھیں گے تو آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں اور رہی بات برباری کی تو جو حالات ہیں جس حساب سے ٹھنڈ جاری ہے امید ہے دسمبر میں آپ کو مری میں برباری مل جائے گی یہ میرے گھر کا رستہ ہے مین روڈ سے تقریباً پانچ منٹ کے ڈرائیو بھی نہیں کہہ سکتے آپ پانچ منٹ کے ڈرائیو ہے گھر تک گھر جو ہے الحمدللہ بہت پیاری جگہ پہ ہے ویوز بہت اچھے ہیں گھر کے آگے سے نظارہ کمال کا ہے سپیشلی جب آپ جون جولائی میں بادلوں نے پہاڑوں کو گیرا ہوتا ہے اس نے مکیلا کی نظارہ ہوتا ہے دیکھنے کی باقی تھوڑا سا نظارہ آپ کو لنک روڈ کا گاؤں کے روڈ کا دکھاتے ہیں باقی وقتاً فوقتاً اپ ڈیٹ تو آپ کو انشاءاللہ مل رہی ہے اور ملتی رہے گی اچھلیں اب ذرا باہر کا نظارہ دکھاتے ہیں لیں جی یہ میرے گاؤں کا روڈ ہے یہ گاؤں کی گاڑی زاری ہے لوکل ٹرانسپورٹ اسے کہہ سکتے ہیں آپ اور یہ جو روڈ گیلا گیلا آپ کو نظر آرہا ہے یہ بارش نہیں ہوئی یہ اوس پڑتی ہے تھنڈ کی وجہ سے اور سوریتحال یہ ہے کہ گاڑی والا رستہ نہیں دے رہا لیکن ہم اس سے رستہ لیں گے انشاءاللہ سائیڈ مار کے آگے نکلیں گے اس سے یہ روڈ گیلی ہے تھوڑی تھوڑی یہ دیکھیں یہ آج تو آپ کو کتہ نظر آرہا ہے جھون کے مہینے میں صبح سڑھے پانچ بجے یہاں پر میں نے چیتہ دیکھا تھا جو جمپ لگا اگر مین روڈ سے اوپر ہو گیا تھا یہاں سے یہاں سے چیتہ اوپر ہو گیا تھا پھر میں نے گاڑی بگائی مین روڈ پر جانے کے لیے تاکہ میں اس کی پکچر لے سکوں یا اس کا ویڈیو بنا سکوں تھوڑی سی تاکہ آپ لوگوں تک پہنچا سکوں لیکن وہ بھی سیانہ نکلا اس نے کیا گیا کہ وہ مین روڈ پر نہیں ہے وہ درمیان میں رک گیا جنگل میں اور اس چیز کا انتظار کرتا رہا میں جب گزر جاؤں تو اس کے بعد جو ہے اوپر جاؤں خیر میں نے گاڑی بگائی اس جگہ پہ میں نے گاڑی روکی دس منٹ رکا رہا چیتہ اوپر نہیں آیا تو پھر میں نے کہا چلیں تھوڑی سی گاڑی آگے کرتے ہیں شاید وہ ٹرک کے پاس میں نے گاڑی روکی تو یہاں سے چیتہ اوپر چلا گیا آرام سے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں گھرہ جنگل ہے جنگل میں چلے جاتے ہیں چیتے بھی باگی اب مین روڈ پہ آ چکے ہیں آپ دیکھ لیں کہ میرے گھر سے مین روڈ تک کتنا سفر ہے مال روڈ کی مسافت میرے گھر سے تقریباً پانچ کیومیٹر ہے اور ہمارا مین بزار مال روڈ ہی لگتا ہے باقی انشاءاللہ انشاءاللہ مشنین ٹورزم کلوب یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں فیس بک پہ لائک اور شیئر کریں اور رابطے میں رہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ